بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء و امام المرسلین نبینا محمد وعلى آلہ و صحبہ ومن سن بسنته الى یمدین اما بعد برادران اسلام کل میں نے آپ کے سامنے کچھ بابرکت اشیاء کا ذکر کیا تھا جن کو اللہ تعالیٰ نے خصول برکت کے لئے سبب بنایا ہے کچھ چیزوں کا میں نے تذکرہ کیا تھا بابرکت اشیاء میں سے جن کو اللہ تعالیٰ نے خصول برکت کے لئے سبب بنایا انہی اشیاء میں سے ایک زیتون کا تیل اور اس کا پھل اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں زیتون کے درخت کو بابرکت درخت سے تعبیر کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زیتون کا جو درخت ہے وہ بابرکت ہے اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل الزیت والدہینو بھی فَإِنَّهَا مِنْ شَجَرَتِمْ مُبَارَكَةَ کہ مسلمانوں تم زیتون کا تیل کھانے کے لئے اور اپنے جسم اور سر کے لئے استعمال کیا کرو کل الزیت زیتون کے تیل کو کھانے کے طور پر اور بطور تیل کے اپنے جسم اور سر کے لئے استعمال کیا کرو اور آگے آپ نے فرمایا فَإِنَّهَا مِنْ شَجَرَتِمْ مُبَارَكَةَ اس لیے کہ زیتون کا تیل ایک بابرکت درخت سے پیدا ہوتا ہے بابرکت درخت سے نکلتا ہے تو ظاہر سی بات ہے جو درخت بابرکت ہو اسے نکلنے والا تیل اسے نکلنے والا پھل اللہ تعالیٰ نے یقیناً اس میں بھی برکت رکھی ہے تو اسی لیے اگر کوئی مسلمان برکت کے حصول کا متمنی ہے خواہش مند ہے تو اس کو چاہیے کہ زیتون کے پھل اور زیتون کے تیل کو استعمال کریں جو بابرکت اشیاء اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان کی ہیں انہی میں سے ایک دودھ کا استعمال دودھ میں اللہ تعالیٰ نے خصول برکت کے لیے اس کو سبب بنایا اگر کوئی دودھ کا استعمال کرتا ہے دودھ پیتا ہے تو یقیناً اس سے انسان کے جسم میں برکت آئے گی اور بہت سارے امراض اور بیماریوں سے بچنے کے لیے یہ چیز مفید ہوگی اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی حدیث میں دودھ کو بابرکت بیان کیا اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ کا استعمال کرتے تو دودھ پینے کے لیے جو دعا کرتے جو ذکر آپ پڑا کرتے تھے دودھ پینے کے بعد دودھ کے استعمال کے بعد وہ دعا کچھ استراک کیسے ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے اللہم بارک لنا فیہی وزیدنا من کہ اللہ اس دودھ میں تو ہمارے لیے برکت عطا فرما اور اس میں اضافہ فرما مزید دودھ عطا فرما تو نبی علیہ السلام دودھ کا استعمال کرتے ہوئے برکت کی دعا کرتے گویا کہ اللہ تعالیٰ نے دودھ میں برکت رکھ دی ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو عصرہ اور بیراج پر تشریف لے گئے تو نبی علیہ السلام کے سامنے جبریل امین علیہ السلام نے دو چیزیں پیش کی آپ کے سامنے شراب پیش کی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دودھ پیش کیا گیا تو نبی علیہ السلام نے بجائے شراب کو استعمال کرنے کے آپ نے دودھ اختیار کیا تو جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا کہ اصبت الفطرہ آپ نے فطرت کو اختیار کیا ہے صحیح چیز کا آپ نے انتخاب کیا ہے اگر آپ شراب اختیار کرتے اور شراب کو آپ لے لیتے لغوت امتک تو ایسی صورت میں آپ کی امت گمرا ہو جاتی آپ کی امت راہ راست سے بھٹک جاتی تو گویا کہ دودھ کا استعمال کرنا دودھ کو اختیار کرنا گویا کہ صحیح چیز کا انتخاب ہے صحیح چیز کا اختیار جس میں اللہ تعالی نے خیر اور برکت رکھ دیا ہے اسی لئے اللہ کے نبی علیہ السلام کسرت کے ساتھ دودھ کا استعمال کیا کرتے تھے اور برکت کے حصول کے لیے نبی علیہ السلام نے کچھ اور بھی چیزوں کا ذکر کیا کچھ اور چیزیں بیان کی جو حیات اور آداب سے متعلق ہیں مثال کے طور پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے حصول برکت کے لیے اکٹے ہو کر کھانا کھانا مسلمان اگر کھانے کے لیے دسترخان پر بیٹھتے ہیں بجائے الگ الگ کھانے کے اگر وہ اکٹے ہو کر کھاتے ہیں مل کر کھاتے ہیں تو اللہ تعالی ان کے کھانے میں برکت عطا فرمائے گا وحشی بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ کے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے شکایت کی کہ ہم کھاتے ہیں لیکن ہم سیر نہیں ہوتے ہمارا پیٹ نہیں بھرتا اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ شکایت سن کر فرمایا کہ لعلکم تکلون متفرقین شاید تم جب کھاتے ہو کھانے کے لیے بیٹھتے ہو تو شاید تم الگ الگ بیٹھتے ہو الگ الگ کھانا کھاتے ہو تو صحابہ نے کہا کہ ہاں ہم کھانے کے لیے الگ الگ بیٹھتے ہیں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو الگ الگ بیٹھا نہ کرو بلکہ مل کر بیٹھو اللہ تعالیٰ مل کر بیٹھنے سے کھانے میں برکت عطا کرتا ہے کھانے میں برکت عطا کرتا ہے اسی لئے اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بھی ویان فرمایا کہ اگر دو آدمیوں کا کھانا ہے اور دو آدمیوں کے بجائے تین آدمی مل کر کھائیں تو دو آدمیوں کا کھانا تین کے لئے کافی ہو جائے گا تین کا کھانا ہے چار کے لئے کافی ہو جائے گا اور ایک اور روایت میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ چار آدمیوں کا کھانا ہے آپس میں مل کر کھاتے ہیں تو چار آدمیوں کا کھانا آٹھ کے لئے کافی ہو جائے گا آٹھ آدمی سہر ہو کر کھا سکتے ہیں یہ مل کر کھانے کی برکت ہے اسی طریقے سے کھانے سے پہلے بسم اللہ کا استعمال کرنا اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شیطان تاک میں ہوتا ہے شیطان منتظر ہوتا ہے جب مسلمان کھانے کے لئے بیٹھتا ہے اگر وہ اللہ کا نام لے کر کھاتا ہے تو شیطان اپنے ہواریوں سے کہتا ہے کہ اس آدمی نے کھانے سے پہلے اللہ کا نام لیا اس لئے اس کھانے میں تمہارا کوئی حصہ نہیں اس کھانے میں تمہارا کوئی حصہ نہیں اور اگر وہ آدمی کھانے سے پہلے اللہ کا نام لے تو شیطان اپنے ہواریوں سے کہتا ہے کہ آؤ سب مل جول کر اس کھانے میں ہم شریک ہو جاتے ہیں اس کھانے کو کھا لیتے ہیں امام نوی رحیمہ اللہ نے فرمایا کہ شیطان اس کھانے میں حقیقت میں شریک ہوتا ہے جس کھانے پر اللہ کا نام نہ لیا جائے جس کھانے پر اللہ کا نام نہ لیا جائے شیطان اس کھانے میں حقیقت میں شریک ہوتا ہے حقیقت میں کھاتا ہے اگرچہ ہم اس کے کھانے کا مشاہدہ نہ کر سکتے ہیں تو کھانے کے ابتدا میں اللہ کا نام لینا بسم اللہ کہنا بعض مسلمان کھانے سے پہلے بجائے بسم اللہ کے پورا پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نے اللہ کے نبی علیہ السلام نے صرف بسم اللہ کہنے کا حکم دیا اور اگر ابتدا میں بسم اللہ کہنا بھول جائے تو اسی صورت میں جب یاد آتا ہے تو نبی علیہ السلام نے مزید الفاظ کے زیادتی کے ساتھ ایک کہنے کا حکم دیا بسم اللہ علیہ وآخری اگر آدمی ابتدا میں بھول جائے درمیان میں یاد آتا ہے تو اس کو چاہیے کہ یہ الفاظ کہے تو بسم اللہ کہنے سے اللہ تعالیٰ کھانے میں برکت عطا کرتا ہے اسی طریقے سے کھانے سے فارغ ہونے کے بعد اپنے ہاتھ اپنی انگلیاں اور برطن کو ساف کرنا یہ برکت کا ذریعہ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام بزاتے خود جب کھانا کھاتے کھانے کا لقمہ نیچے گر جاتا اللہ کے نبی علیہ السلام بزاتے خود جاتے 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 خود ج نیچے گر جاتا ہے اس کو چھوڑنے سے منع کیا آج بہت سارے مسلمان کھانے کے دانے نیچے گر جاتے ہیں روٹی کے ٹکڑے نیچے گر جاتے ہیں بساوقات ساف ہوتی ہے چٹائی ہوتی ہے اس کو اٹھانے میں بھی گھن محسوس کرتے ہیں آپ اندازہ لگائیے کہ نبی علیہ السلام سید الاولین والآخرین آپ کی شخصیت کھانا یا لقوہ نیچے گر جاتا اگر نبی علیہ السلام اس کھانے کو اٹھاتے ہو اس کو صاف کر کے کھاتے ہو تو اللہ کے نبی علیہ السلام اگر آپ ایسا کرتے تھے تو ہم مسلمانوں کو بدرجے اولا آپ کی سنت کے اتباہ میں کھانے کے دانوں کو دسترخان میں نہیں چھوڑنا چاہیے نیچے نہیں گرانا چاہیے اللہ تعالیٰ اس لقمے کو اٹھانے سے اس میں برکت عطا کرے گا اسی طریقے سے نبی علیہ السلام اپنی انگلیوں کو چاٹ لیا کرتے تھے کھانے کے بعد تین انگلیوں سے آپ کھانا کھاتے اور تینوں انگلیوں کو آپ صاف کر لیا کرتے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام برطن میں کھانے کے بعد برطن کو اچھی طریقے سے صاف کر لیا کرتے تھے اور آپ کہا کرتے تھے کہ یہ برکت کا ذریعہ ہے اس سے مسلمان کو برکت حاصل ہوگی اسی طریقے سے برکت کے حصول کا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی لکھر کیا کہ مسلمان کھانا کھاتا ہے کھانے کے لئے بیٹھتا ہے تو مسلمان کو چاہیے کہ برطن کے اطراف میں سے کنارے سے کھائے درمیان سے نہ کھائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی توجہ اور علت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ برکت درمیانے کھانے میں نازل ہوتی ہے کھانے کے اوپری حصے پر یا برطن کے درمیان میں برکت کا نزول ہوتا ہے اسی لئے مسلمان کو چاہیے کہ درمیان سے کھانے کا استعمال نہ کرے بلکہ برطن کے کناروں سے کھانا کھائے اس سے برکت برقرار رہتی ہے برکت باقی رہتی ہے یہ کچھ اوصاف تھے یہ کچھ آداب تھے جن کے استعمال سے مسلمان کو برکت حاصل ہوتی ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے برکت کے حصول کے لئے بعض جانوروں کا بھی نام لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے گھوڑے میں برکت رکھی قیامت تک گھوڑوں میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے گھوڑے کو پالنا جہاد کے لئے اس کو تیار کرنا نیکی کے کام کے لئے اس کو استعمال کرنا اگر اس غرض سے کوئی آدمی گھوڑے کو پالتا ہے اور گھوڑا خریدتا ہے تو اللہ تعالیٰ گھوڑے کیوں خریدنے میں گھوڑے کو پالنے میں قیامت تک کے لئے خیر رکھ دیا ہے اسی طریقے سے نبی علیہ السلام نے بکری کو پالنے میں بکری کو پالنے میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے نبی علیہ السلام امہانی سے فرماتے ہیں کہ اے امہانی اتخذی الغلم تم بکریوں کو پالا کرو بکریوں کا روڑ تم اختیار کیا کرو کیوں؟ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے بکریوں میں برکت رکھی ہے بکریوں کے دودھ میں بکریوں کے گوشت میں بکریوں کے غون میں جس سے انسان کے لئے لباس تیار ہوتا ہے ساری چیزیں بکریوں کی استعمال ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ نے اس میں خیر اور برکت رکھا ہے اور آپ غور کیجئے اللہ تعالیٰ کی عجیب حکمت ہے اللہ تعالیٰ کے حکمت پر غور کیجئے بہت سارے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ جانوروں کو کاٹ کر کھانے سے ان کی نسلیں ختم ہو جاتی ہیں ان کی نسلیں مادوں ہو جاتی ہیں میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے جن جانوروں کو کاٹنے کا حکم دیا ان کے کھانے سے وہ نسل ختم نہیں ہو جائے گی وہ نسل چلی نہیں جائے گی ابن قیم رحمہ اللہ نے ایک مثال کے ذریعے اس کو سمجھایا ایک مثال کے ذریعے اس کو بیان کیا ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے بکریوں کو کھانے کا حکم دیا انسان ان کو رباہ کرتا ہے اور بطور غذا کے ان کا استعمال کرتا ہے جبکہ بکریوں بچے کو جنم دیتی ہیں یا تو ایک بکری جنم دیتی ہے یا تو زیادہ سے زیادہ دو بکریوں جنم دیتی دو بچے ہوتے ہیں یا تو ایک بچہ ہوتا ہے بکری کا اس سے زیادہ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ بکری کے تین بچے ہوں چار بچے ہوں اس طریقے سے بچے کے بچے پیدا نہیں ہوا کرتے بکری کے بلکہ یا تو ایک ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ دو ہوتے ہیں اس سے زیادہ نہیں ہوتے بکریوں کے باوجود اس کے کہ ایک یا دو بچے ہوتے ہیں اور ان کو کھانے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اس کے باوجود آپ دیکھیں گے کہ روح زمین پر بکریوں کی بیڑیوں بھیڑ کی تعداد زیادہ ہے بھیڑ کی تعداد زیادہ پائی جاتی ہے اس کے مقابلے میں آپ دیکھ لیں انسان جن جانوروں کو کھانے کے لیے استعمال نہیں کرتا جیسے بلی ہے اور اسی طریقے سے کتے ہیں کتہ ایک سے ایک مرتبہ پانچ چھے ساتھ تک پلے جنم دیتا ہے کتے کے پیلوں کو آپ دیکھ لیں ایک مرتبہ جو جنم دیتا ہے چھے سے ساتھ تک پیدائش ان کے زیادہ ہوتی ہے اور انسان کھانے کے لیے ان کا استعمال نہیں کرتا بطور غذا کے ان کو روح نہیں کرتا اس کے باوجود روح زمین پر کتے اور بلیوں کی تعداد بکریوں کے مقابلے میں کم ہے یہ اللہ تعالیٰ کے حکمت ہے جن جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے استعمال کرنے کا کھانے کا حکم دیا اگر انسان ان کو استعمال کر لے ان کو کھا لے تو اس کی نسل کم نہیں ہو جائے گی اس کی نسل ختم نہیں ہو جائے گی بلکہ اللہ تعالیٰ قیامت تک ان کی نسل کو برقرار رکھے گا تو یہ کچھ چیزیں تھی جن میں اللہ تعالیٰ نے خیر رکھا ہے برکت رکھا ہے مسلمانوں کو چاہیے کہ جو چیزیں مشروع ہیں برکت کے لیے ان کا استعمال کرے اس کے علاوہ مسلمان مشروع برکت کے وسائل کو چھوڑ کر ممنوع وسائل کی طرف رکھ کرتے ہیں وہ ممنوع وسائل کیا ہے جو آج کل معاشرے میں رائج ہیں اور اگر یہ غلط ہے تو کیوں غلط ہے انشاءاللہ اس کا ذکر کل میں آپ کے سامنے درس میں رکھنے کی کوشش کروں گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو دنیا اور آخرت میں کامیابی سے ہم کنار فرمائے اور اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے موت دے تو اللہ توحید اور ایمان پر موت عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب لانا